ہمارے یہاں شریح ترونش مہاپربو نے آگیا کی کہ مانوش کو تن پائے بھجو برجناتھ کو یہ جو منوش کا شریر پرابت ہوا ہے یہ شریر چورہ سی لاکھ یونیوں کو بھوگنے کے بعد میں پرابت ہوا ہے کتنی یونیاں بھوگیں اور یہ منوش کا شریر ملا اور اس شریر کو ہم سے بھی اگر ہمارے ہم سے ست کرم نہ ہو سکے ہم سے نام اسمرن نہ ہو سکے تو بیکار ہے تو مہاپربو جی بولے کہ کیسے کرے بولے کہ سکا ہی تو پرپنچ تجی کرشن کرشن گو بند کہے بولے کہ اگر سنبھب ہو سکے تو پرپنچ کو چھوڑ کر اور اگر سنبھب نہ ہو سکے بولے سنسار ساگر ہے اتنا پرپنچ ہے یہ تو پرپنچ چھوٹیں گے نہیں تو بولے کہ پرپنچ میں رہتے ہوئے بھی بھجن کر اگر بھجن میں من لگا رہا بھجن میں من رمے گا بھجن میں من لگے گا تو پرپنچ اپنے آپ چھوٹ جائیں گے بولے کہ کرشن کرشن گو بند کہے شری کرشن کے نام کا گان کر شری کرشن کے نام کا جاپ کر اہرنش اس میں لگا رہا ہے ان کا اسمرن بنا رہا ہے ان کا چنتن بنا رہا ہے ان کا جیبو جیبا پر ان کا رٹن بنا رہا ہے اس لئے آگیا کی کہ پرپنچ کے نام کا اسمرن کرنا تو شری کرشن نے بولے کہ ہم اسمرن کرنا یہ تو بالکل صحیح بات ہے لیکن کس کا اسمرن کرنا بولے کہ اس کا اسمرن کرنا جس کا اسمرن میں کرتا ہوں تو بولے کہ آپ کس کا اسمرن کرتے ہیں تو شری کرشن نے بولے کہ بیاسجی نے کہا ہے کہ پرمدھن رادہ نام ادھار اور جاہی شام مرلی میں ٹیڑت سمرت بارم بار میں میری مرلی جو ہے میں اس مرلی سے جب بھی پوچھاتا ہوں تب رادہ نام کا گان کرتا ہوں بیسے بیٹھتا ہوں چلتے پھرتے ہر عوستہ میں رادہ نام کا اچھارن کرتا ہوں گان کرتا ہوں تو بولے کہ مراج آپ تو خود میں ہی سمرت ہیں دیکھو آپ نے گوبردھن پروت اٹھا لیا کتنے آپ سمرت سات دن تک اپنے بائیں ہاتھ کی چٹکی انگلی پر اٹھائی رکھا گوبردھن پروت کو تو مراج آپ آپ جاندہ سمرت ہیں تو بولے کہ دنیا داری کو دکھانے کے لیے تو میں اٹھائی ہوئے تھا لیکن پریاجی شریع رادہ رانی سامنے تھی اور ان کی کرپہ درشتی کے بل سے میں نے گوبردھن اٹھایا بولے کہ مراج آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا ارے بولے کہ سمجھ میں کیا نہیں آتا اب ہم کہہ رہے ہیں تو ماننا ہی پڑے گا اور اگر میں نے گوبردھن پروت اٹھایا ہوتا نا تو کیا ہوتا بولے کہ میرے جو چتر ہیں وہاں بھکتوں کے یہاں نہیں لگتے اگر میں نے گوبردھن پروت اٹھایا ہوتا تو میرے چتر پہلوانوں کے یہاں لگتے بولے کہ ایسا پہلوان بننا ہے ہم کو کہ گوبردھن پروت اٹھا لیا اتنا بجن اٹھایا سات دن تک اٹھائی رکھا نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے ایسے کہ ایسے گوبردھن پروت کو اٹھائی ہوئے ہیں تو بولے کہ اگر گوبردھن پروت کو میں نے اٹھایا ہوتا گوبردھن میرے چتر پہلوانوں کے یہاں لگتے لیکن میرے چتر بھکتوں کے یہاں لگ رہے ہیں اور کس کے ساتھ لگ رہے ہیں بولے کہ شری رادہ رانی کے ساتھ میرے چتر لگ رہے ہیں اس لیے شری کرشن کہتے ہیں کہ شری رادہ نام کا اہر نش رٹن کرے اہر نش ہماری سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے بیٹھتے ہر عوضہ میں رادہ نام کا اچھارن ہو گان کریں ہمارے یہاں شری حت دھام میں برندہ بن میں سوامینی شرن بابا رہتے تھے اور وہ سوامینی شرن بابا اتنے رادہ نام کا انہوں نے رٹن کیا کہ ان کے بکھیا ستھل پر رادہ نام ابروایا ہر سمیں سوتے ہوئے بھی جیپا چلتی رہتی تھی رادہ رادہ کا اچھارن ہوتا رہتا تھا گان ہوتا رہتا تھا بجن ہوتا رہتا تھا سوئے ہوئے ہیں ندرہ میں ہیں تیج ندرہ میں ہیں لیکن پھر بھی رادہ نام چل رہا ہے ہم وہاں رادہ نام کا رٹن ہماری جیپا سے ہوتا رہے ہم اہر نش رادہ نام کا رٹن کریں تو اس رٹن سے کیا ہوگا بھولے کہ ہماری چنتہ اور کون کرے گا پریبار میں بچے کی سب سے زیادہ چنتہ پتنی نہیں کرتی ماں کرتی ہے ماں کو چنتہ ہوتی ہے ماں دیکھتی ہے کہ ابھی تک اس نے کچھ کھایا نہیں میری پتر نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں ابھی تک باہر گیا ہے ابھی تک لوٹا نہیں گھر میں تو سب اپنے اپنے کاموں میں مست رہتے ہیں لیکن جب تک پتر گھر میں باپس نہیں آ جائے گا جب تک پتر آ کر بتا نہیں دے گا کہ میں آ گیا تب تک ماتا کو شانتی نہیں ملتی یہاں ماتا ہے اور ماں کا جو سوروک ہے وہاں پالن کرنے والی ہے اور جو شریرادہ رانی کا جو سوروک ہے یہاں ہمارا پالن کرنے والا ہے ہمارا یوگر چیم کرنے والا ہے ایک بھکت تھے سبح کے سمیں نام اسمرن کرنے بیٹھے اسنا ندھیان کیا اور دھیان میں بیٹھ گئی باہر آنگن میں دیرے دیرے سوریل کا پرکاش آیا اور دوپہری ہو گئی ان کو کچھ بھان نہیں رادہ نام کا اسمرن کر رہے تھے جہبہ سے رادہ رادہ چل رہا تھا اور ایک اور کوئی بھکت ان کے پاس ملنے کے لئے آئے اور ان بھکت نے دیکھا کہ اتنی تیج دھوپ ہے لیکن ان بھکت کے اوپر رادہ نام کا اسمرن کر رہے ہیں اور چھایا کی ہوئی ہے اوپر دیکھا تو اوپر کوئی چھایا دکھائی نہیں دے رہی اور یہاں دیکھیں تو ہم بھکت بچار کرنے لگے کہ میرے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے لیکن ان کے اوپر جتنے پریس پر کھیتر میں یہ بیٹھ رہے ہیں اس پر چھایا پڑی ہوئی ہے تو بہت آشری ہوا ان بھکت نے ان بھکت کو پرم بھکت کو اٹھایا کہا بہت تیج دھوپ ہے لیکن مجھ کو بڑا آشری ہو رہا ہے کیا بات تو ہے تو بولے کہ کیوں کیا ہوا بولے کہ آپ بھجن کر رہے تھے شریع رادہ نام کا اسمرن کر رہے تھے لیکن سارے آنگر میں دھوپ تھی لیکن آپ کے اوپر چھایا تھی چھایا تھی آپ کو پسینہ بھی نہیں آ رہا میں تو اتنی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گیا بھکت نے نیتر بند کیے اور نیتر بند کر کے دیکھا کہ بھکت تو اپنے دھیان میں مکن تھے ان کو دھیان نہیں تھا لیکن رادہ رانی اپنی ساری کے پلوک سے ان بھکت کے اوپر چھایا کیے ہوئے تھے اور جب انہوں نے دھیان میں دیکھا کہ پریاجی مجھ کو چھایا پردان کرنے کے لیے سوئم دھوپ میں کھڑی ہیں تو بھکت بیچار کرنے لگے کہ پریاجی نے کتنا کشٹ کیا اتنی دیر دھوپ میں کھڑی رہی مجھ کو چھایا پردان کرتی رہی نیتروں سے اشروپ رواہیت ہونے لگا اور اشروپ رواہیت ہوتے ہوتے پھر وہ بھکت بیچار کرتے ہیں بلے کہ ٹھیک ہے اب آگے سے پریاجی کو کشٹ نہ کرنا پڑا اس لیے مشری رادہ نام کا جب اچارن ہی نہیں کروں گا اور جب تک وہ بھکت رہے انہوں نے رادہ نام کا اچارن نہیں کیا لیکن ان کے روم روم سے رادہ رادہ نکلتا رہا اس لیے شریف حریفائش مہاپناہ نے آگیا کی کہ سکہ ہی تو پرپنچ تجی کرشن کرشن گوویند کہے پرپنچ کو چھوڑ کر سنسار کی مایا جال تیرا میرا اسی میں ساری جندگی نکل گئی اسی میں ساری چوراسی نکل گئی اور اب یہ منوش کا شریر پرپت ہوا ہے بھگوت بھجن کے لیے پرپت ہوا ہے اور بھگوت بھگ جن اس لیے اکھنڈ شری رادہ نام کا جاب کرے شریف شروف شریف 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 شریفII کہیں برتھا شریف 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 شرب شریف شریف اور نہ جانے lamb Independent کی فرؐنا ہوئے تو اس لئے اکھنڈ نام کا اسمرن کرتے رہے